سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ایم ایس کا آج ہو سچ اسمانے ریمانڈ کل ادم قرار دے دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسیس آمیر فاروق اور جسیس سمن رفت امتیاز نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے پارلیمنٹ سے گرفتان آرہکین نے ریمانڈ کل ادم قرار دینے کی درخواست دی تھی اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اویس یوسف زہینہ میں جوائن کیا ہے اویس محفوظ فیصلہ جو سنایا کیا ہے اس میں کیا کہا کیا ہے جب انکل دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ارکان احساملی کی درخواست منظور کر لی ہے اور ان کا جو انفیادہ دہشتگردی کی عدالت کی جانت سے آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا اسے کل ادم قرار دے دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسمانی ریمانڈ کل ادم ہونے کے بعد وہ اب جوڈیشل تصور ہوں گے اور وہ زمانت کی درخواست متعلقہ کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں جس کا عدالت فیصلہ کرے گی آج سیف جسٹس آمیر پاروک اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل دو رکنی ڈیویجن بینچ نے ان درخواستوں پر سماعت کی تھی اور عدالت نے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا جو آپ سے کچھ دیر قبض سنایا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا اویسیس عزیز آپ نے اس خبر کی تفصیل دیا اور اسی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاریوں پر برہمی کا اظہار کیا جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماہ ہے ملک کے حالات دیکھیں اور آپ نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر میمبران کو گرفتار کر لیا کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا کیا رہے ہیں یہی کام پہلے اس ہائی کورٹ میں کیا اب پارلیمنٹ میں کر دیا سرکاری وکیل سے جسٹس آمیر فاروق نے کہا سپیکر قومی اسمبلی اپنا کام کر رہے ہیں گرفتاریوں کو معمولہ عدالت بھی دیکھ سکتی ہے پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے خلاف درخواست آئندہ ہفتے سنیں گے موسیقی